اور چھتیزگر کی جہاں پر چھتیزگری بھاشا کو لے کر سیاست گرما گئی ہے سنسکتی اور اسمیتہ سے جوڑے بشے پار کانگریس اور بھاشتہ آبا آمنے سامنے آگئے ہیں ویسے پردیش کے سیاسی ماحول میں وکہ منتری بھوپیش بگھیل کی اس چٹی کے بعد یہ ماحول گرمایا جس میں انہوں نے پردھان منتری سے چھتیزگر کو آٹھوی انسوسی میں شامل کرنے کی مانگ کی ہے راج سرکار کی اس بانگ پر پرپاکش نے سوال کھڑے کیے ہیں ایک ریپورٹ کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں کسی بھی راج کی سنسکتی اور اسمیتہ کا مول پرتیق اس راج کی بھاشا ہوتی ہے چھتیزگر میں چھتیزگری بھاشا راج کی ویشت پہچان اور آتما ہے لیکن دوربھاگیا ہے کہ قریب تین کروڑ کی آوازی والے راج میں دو کروڑ سے ادھک لوگوں کی ماتر بھاشا چھتیزگری راج کی راج بھاشا ہو کر بھی سکشہ اور سرکاری کامکاش کی بھاشا آج تک نہیں بن پائے اس کے پیچھے سرکاریں راشت کی آٹھوی انسوسی میں شامل نہیں ہونے کا اثر کر دیتی ہیں خیر راج نرمان کی بیس برس بات آج بھی یہ سوال قیم ہے لیکن موجیدہ سندھرب تو چھتیزگری کو لے کر راج میں ہو رہی سیاست کو لے کر ہے موجیدہ سندھرب کو بتائیں چلیے اس کے پہلے چھتیزگری کا کچھ سنشتی اتحار ساتھ کو بتا دیتے ہیں چھتیزگری بھاشا کا پریوگ دنتیوڑا اس سے دنتیشوری مندر کے شلالےک میں ملتا ہے ہندی سے بھی پورانا بھیاکرن چھتیزگری کا ہے سال اٹھارہ سو اسی میں ہیڈا لال کابیپاد جھائی نے چھتیزگری کا بھیاکرن پیار کیا تھا اٹھارہ سو نبی میں پرسید بھاشا شاستری جورج اے گریے سر نے چھتیزگری بھاکرن کا انواد کیا تھا اٹھائیس نمبر دوہزار ساتھ کو چھتیزگری راج بھاشا آیوگ ویدھیاک ویدھان سوا میں پارت کیا گیا تھا اٹھائیس نمبر کو ہر سال چھتیزگری راج بھاشا دیوس منایا جاتا ہے ان سبھی آدھاروں پر مکھے منتری بھوپیش بھگھیل نے پردھان منتری نرندر موڈی کو فتر لکھتے ہوئے کہا ہے کہ چھتیزگری میں چھتیزگری کی اوپ بولیاں اور کچھ انہیں بھاشاں بھی پرشلن میں ہیں لیکن راج جگی بھاہوسنگ کے ایک جنسہ کی بھاشا اور انہیں شیطری بولیوں کے ساتھ سمپر کے بھاشا چھتیزگری ہے چھتیزگری سانسکرتی اور ساہیت درشکون سے ایک سمرد بھاشا ہے ایسے میں پونے 30 کروڑ لوگوں کی بھاونہ کے انڈروپ میں چھتیزگری کو آج بھی انسوشی میں شامل کرنے کا آپ سکار اتما کرنے لیں گے چھتیزگری بھاشا کو اس کو باگی بھاکت نہیں گیا اس لیے میں نے تناہر منتری کو پردھانی کر چھتیزگری کو آدمی انسوشی میں اسلام دلانے کا آگرار کیا ہے حالانکہ موکھے منتری بھوپیش بغیل کی اس مانگ کو پور موکھے منتری ڈاکٹر رمن سنگھ سمیت بھاشپا نیتاؤں نے چھلابہ بتایا ہے ڈاکٹر رمن سنگھ نے کہا ہے کہ بھاشپا کے سوشیاسن نے 36 گڑھ کو دیش ویدیش کے مانسوطر میں اسٹھاپت کر 36 گڑھ کی گورب اور مانسنمان کو بڑھانے کا کام کیا 36 گڑھ کو راج بھاشا کا درجہ دیا تو آج کانگریس پراثہ گال بجھا کر اپنے مہو میاں مٹھو بننے پر آمدہ نظر آ رہی ہے ویپکس کے بار پر کانگریس نے بھی پلٹ بار کیا ہے ستہ دھاری دل کے مطابق ویجبی کے بیان 36 گڑھ ویروضی ہیں میاقتیں 36 گڑھ کی روگوں پر سا جئے کیا ان کی 36 گڑھ کی اسمیتہ کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے کبھی انہوں نے تلکونا کی بھی 36 گڑھ آجی بنانے کی دیش اور بیدیش میں 36 گڑھی ساہیت 36 گڑھی سنسریتی کو جانا جا رہا ہے تو بھارتی جنتہ پالٹی کے نیتہ سجمے میں ہے اور پور مکھی منتری ڈاکٹر رمن سنگھ کا یہ چھلاوا والا بیان نشی طور پر بھارتی جنتہ پالٹی کے 36 گڑھ اور 36 گڑھ واد کے ویروض کے روپ میں سامنے آ رہا ہے چھئے ان بیانوں کی بیچ سوال یہی ہے کہ سنسکرتی پر سیاست کیوں بات جب بھائشہ کو مان اور سمان دلانے کی ہے تو پھر سمرتن کی جگہ سوال کیوں کیا واقعی میں سیاست میں پڑھ کر 36 گڑھی اب تک آج بھی انسوشی میں شامل نہیں ہو پائی ہے آخر بھاشہی اسمیتہ پار پاکش اور بپاکش ساتھ کیوں نہیں ہے پھر آج ایکسپریس کے لیے ریپور سے ویبھاپ شیو پانڈے کی ریپور